تو جناب جیسے میں نے لاسٹ بلوگنگ کی ویڈیو میں بولا تھا جس کا لنک اوپر آئے میں نظر آ رہا ہے آپ کو یوٹیوب کے سجیسٹڈ کارڈ میں کہ یہ چھے چیز پن پوائنٹ کر کے لکھ لو اس کے سٹکی نوٹس بنا لو بیکوز جب میں بلوگنگ اکورس سٹارٹ کرنے لگا ہوں افٹر یو لرن ورڈ پریس اور یو انڈرسٹینڈ وٹ اسنشیلی دیو نیڈ بیفور سٹارٹنگ ای بلوگ پھر میں نے لائن لگا دینی ہے اور یہ لائن اگلے چھے گھنٹے میں آپ کو نظر آ جائے گی اتنی لمبی لائن کہ شاید میں پورا کورسی ختم کر دوں عید سے پہلے عیدی بائی دلگے عید پہ سیکھنا سیکھو کا افیشل تیم سانگ بھی آ رہا ہے پروڈیوز پا بینگ گرو اس کی ایک لمبی سٹوری ہے وہ ویڈیو میں بتاؤں گا پر ابھی چونکہ بلوگنگ کی بات کرتے ہیں سو میں نے کچھ ٹاپکس جو آپ کی سکرین میں نظر آ رہے ہیں ان کو پن پوئنٹ کیا بڑا تھٹ فولی کرافٹ کیا اور ان سارے نو ٹاپکس کے بعد ایک الگ سے بھی ٹاپک ہے دو الگ سے ٹاپک ہے جس میں ایک مجھے آپ کو رائٹنگ کے بارے میں سکھانے بکہ اگر آپ نے بلوگنگ کرنی ہے آپ کو لکھانی آتا تو اسی کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرا وہ تمام مستیکس یا کچھ چیزیں جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہیں if you want to become a successful blogger وہ میں آخر میں کروں گا کیونکہ یہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں نا یار یہ میں تم میں پتہ ہی ہے فریلانسنگ سکھا دی ہے ڈجیڈل مارکٹنگ سکھا دی ہے سکرین شیئر کر کے کام کرو کتابی باتیں تو میں ہر دوسرے دن کاری لیتا ہوں کتابی تو خیر نہیں کرتا اپنی ایکسپیرینسیں کرتا ہوں لیکن پہلے کام کی بات سب سے پہلا ٹاپک out of nine things you need to learn about blogging the first is ایک ہوتی ہے normal blogging اور ایک ہوتی ہے event blogging اس پہلی ویڈیو میں میں بات کرنا چاہتا ہوں event blogging کیونکہ باگی ساری normal blogging کے بارے میں event blogging ایک بڑا مزیدار قسم کا کام ہے it's pretty similar to the blogging but it's different in a way کہ آپ short term results کو target کرے ہوتے ہیں but بہت زیادہ traffic overnight لینے کے چکر میں ہوتے ہیں نہیں نا سمجھ لگی میں سمجھاتا ہوں پہلے چپ کر کے رام سے بیٹھو تو سمجھاؤں نا جب خاموش بھائی صاحب سمجھو تہوار آنے والا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں چوبیس گھنٹے تہوار ہی چل رہے ہوتے ہیں کیا دیوالی کیا عید کیا فیسٹیول فلانا you know all that stuff happy new year christmas اتنا ظاہر ہے کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان تہوار سے related imagine if you can create a blog and you can inculcate all the keywords that are low in demand yet competitive یعنی کہ زیادہ competition بھی نہیں ہے اور low in demand یعنی کہ volume ان کا کام ہے ان کو جب آپ اس کو ہم آگے discuss کریں گے by the way ہم اس کو seo میں discuss کر چکے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا اس کو ہم آگے چل کے discuss کریں گے جب میں آپ کے ساتھ تفصیلاً بتاتا ہوں سکرین کو share کرتا ہوں تو یار مانو کہ ابھی آنے والے یہ عید حالانکہ کیا عید ہے بند گھر کے اندر نہ باہر جا سکتے نہ کسی سے مل سکتے میرا تو ایک رش ہوتا ہے سال کی دونوں عیدوں میں چھوٹی عید اور بڑی عید میں جہاں پہ میں allow کرتا ہوں کہ تمام دوست آئیں اور we have great gathering کوئی دس ایک ہزار بندہ ملتا ہے تین ایک دن میں ہم لوگ تین دنوں میں بڑی رونک لگتی ہے میری یہاں پہ لیکن از دفعہ نہیں لگے گی زندگی رہی تو بکرہ عید انشاءاللہ حج کے بعد یہ رونک لگائیں گے سو ایک فیسٹیول ہے ایک ایونٹ ہے عید اب عید سے related آپ سرچ کریں اور اسے related آپ content لکھنا شروع کرتے ہیں پھر یاد رکھیں کہ جب آپ سرچ کریں تو وہ چیزیں سرچ کریں جس کی competition کم ہے تاکہ رینک بھی ہو جائے مثال کے طور پہ ایک example دیتا ہوں آپ کو یاد ہے digital marketing کے ویڈیوز میں ہم نے سرچ کیا تھا IBM cobalt training یہ رہا یار ٹھیک ہے imagine if it is an event and I'm writing about it so IBM cobalt training is actually ranked in top 10 پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ اس کو پہلے پہ دوسرے پہ جا کے پیچھے چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے جی اس کو میں یہاں پہ اچھا cobalt میں نے spelling ہی غلط لکھے کوئی spelling غلط نہیں لکھے پہلے پیچ پہ نہیں ہے اچھا ہے سوری یار ماس ٹھیک لکھا سو اب یہ change ہوتا رہے گا یہ shuffle کرتا رہے گا جس وقت یہ اوپر چلا جائے گا first ten میں تو بس بلے بلے دو دو فتے کی تو بات ہے ٹوٹل دو فتے ہوئے مجھے اس کو لکھے ہوئے سر یہ کی ورڈ تھا اس کی ہم نے demand یہاں سے ڈھونڈی ہم گ گوگل کی ورڈ پلینر پہ اور یہاں پہ ہم نے لکھا تھا ibm kobold training kobold whatever you want to call it اب جب میں نے یاد ہے اس کو ڈھونڈا تھا تو میں نے پیسے بھی ہیں ایسی بات مفتی کے پیسے بھی ملتے ہیں بھائی کو google ads کے so type of bid جو ہے وہ کہتا ہے 0.75 سے لے کے 2.93 تک کی dependent ہیں یعنی مجھے جب پاکستان سے ملتی ہے یا ہندو سن سے ملتی ہے تو اس range پر ملتی ہے جب امریکہ سے ملتی ہے اور جب مجھے انگلنڈ سے مل جائے تو بلے بلے اور مجھے ملتی ہے ٹرافک ملتی ہے خالی میں google پر رینک نہیں ہوا میں کھلا ہوئے یہ پیج اور میں ساتھ bin میں بھی رینک ہوں تو جب ہم بلاغنگ کی بات کر رہے نا آگے کورس میں بھی ہم خالی google کو focus نہیں کریں گ میں وہ تمام غلطی آپ کو بتانے لگا ہوں اسی ویڈیو میں جو میں نے کی ہیں بینگ گرو کے کیس وگر آپ avoid کر لو تو زندگی گلزار ہے اب سیکھا ہے تو ٹھیک ہوگی ہے جن میں سے ایک غلطی سامنے نظر آرہی ہے ٹائم سٹیمپ نہیں ہونی چاہئے تھی ٹو زیرو ٹو زیرو زیرو فور دس ہرٹ سیو ایڈ مجھے در لگتا کیونکہ میرے پاس ہے چار ہزار کونٹنڈ آرٹیکل ہیں تو اس کو شفٹ کرنا ٹرافک لوس کرنا تیس دن سے نوے دن بھی لگ سکتے ہیں بغیر ٹرافک کے کیا کروں گا سو ڈیٹ سو ڈیٹ 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 یاد رکھ نا یار ہمیشہ جب بھی بلوگ بناؤ جیسے مدہس صاحب نے آپ کو ورڈ پریس انسٹال کرنا سکھائی ہے یہ غلطی نہ کرنا ٹائم سٹیمپ نہیں چاہی دوسری غلطی جو وغیرہ آپ اپنے بلوگ میں ضرور ڈالیں گے اور تیسری غلطی جو آپ نے نہیں کرنی دوست وہ یہ نہیں کرنی کہ بھائی جان don't write by only keeping the viewer in mind آپ ہمیشہ 99.9% یہ فوکس کر کے کام کریں گے یا لکھیں گے یا اپنا یوٹیوب کا کونٹنٹ بنائیں جس اور اس کو انکلکیٹ کرو اپنے کانٹنٹ میں جب سے میں نے ایک انکلکیٹ کرنا شروع گیا ٹرافک اوپ جان دی بڑھ گئی ہے پہلے میں ہیومن کو دیکھ لکھتا تھا کون کی ورڈ سرچ کرے کون یہ کرے پیپل ان ایکشلی لکن ٹائپ کانٹنٹ اور وہ سرچ کرتے ہیں چوتھی گلتی ڈانٹ فوکس امریکہ بریزل نمبر ون سرچ والیم پوری دنیا میں چال رہا ہے بہت ساری ٹرافک آتی ہے جو مجھے بعد میں ریلائز ہوا انڈیا بہت زیادہ ٹرافک آتی ہے فلپین سنگپور میں اپنے اس کے بینگ گرو کی بات کر جو میں نے آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کورس میں دکھایا کتھے امریکہ پیچھے 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 پوری ایکیوملیٹ ٹرافک پیسے اترین جمعہ ہو جاتے اچھے بھلے ہو جاتے اگر آپ نے ایک بلوگ چلانا اور آپ کی خواہش ہے کہ میں ایک ہزار سے ایک دس ہزار ڈالر کے بیچ ایونٹ بلوگنگ کی بات کرتے مانو یہ ایونٹ بلوگنگ نہیں کرتا اس کے لئے الگ سائٹ چلتی ہیں ایک مین سائٹ نہیں ہوتی اور یہ دیکھو ایک مہینہ ہونے والا اور ساری کساری آرگینک کئی نہ کئی سے ٹرافک آ رہی اور ہر وقت آتی رہتی ہے یہ بات سنو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ نے ایونٹ بلوگنگ کرنی ہے تو وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے اس میں بہت ساری نیش اور کی ورڈ ہیں جو آپ دھونڈ ہیں ہیپی نیو یر ایک میں خالی لکھا تو یہ سارے ریلیٹڈ سرچز آگئی ہیں اگر میں ایک اور گیپ دوں گا بہت سارے چیز آجیں ہیپی نیو یر مووی آگئی ہیپی نیو یر ٹو مووی ہوگی اسی طریقے سے آل دو وی جاؤ گوگل میں یہ سارے نظر آر ہیپی نیو یر ٹھونٹی ٹھونٹی گھر ہیپی نیو یر گھر میں باندھ ہو کے رہے بہت ہیپی نیو یر آگے ہیپی نیو یر ٹو زیر ٹو زیر ایمیجز ہیپی نیو یر ٹو زیر ٹو زیر کلپ آرٹ اب یہ سوچو آپ بلوگ کے لئے کانٹنٹ ہے لکھنا شروع کر دو پہلے چکر اس کی کمپیٹیشن ہے نہیں ہے جو کہ بلوگ میں سیکھ ترکی پریزن ڈیکلیر نیشن وائیڈ عید الفطر اللہ ہم سب انسانوں پہ رحم کھائی یار قسم سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی کسی کو جاننے والے کو سنو کہ کو کو ویڈ نائنٹین ہوا ہے کو ویڈ وائرس کوئی ونٹل لیٹر پہ چلا جائے and there's no coming back mostly it's terrible تواکر اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دے so میں نے سرچ کیا یہ بہت ساری سائٹ نظر آ رہی ہیں اب یہ رینگ ہوئی ہیں آپ اٹھائیں ایک سائٹ ہو مثال کے طور پہ کی ورڈ سکھ اچھا ہاں ایک اور غلطی جو میں نے کی اب اگر ایون بلوگنگ کرتے نا تو اید ٹونٹی ٹونٹی الفطر ایمیجن یہ ایک وہ ہو ڈومین نیم ہو اید ٹونٹی ٹونٹی الفطر مثال کے طور پہ سرچ کرتے رہے نا کیا نام ہے کی ورڈ پلینر سے اور بھی آگے آپ کو میں چیزیں دکھاؤں گا جہاں سے سرچ کر سکتے ہیں جس طرح مثال کے طور پہ ایچ ریف ہے مثال کے طور پہ بس سومو ہے مثال کے طور پہ اللہ آپ کا بھلا کرے نیل پٹیل صاحب ہیں اب یہ اگر ڈومین ہوتی اس پہ کسی نے ڈومین نہیں بنائی ہوئی اب میں آپ کو ایک ایک ایونٹ ڈھونڈ لیا جس کے گرد گرد بلوگنگ ہو سکتی ہے سو یہ سائٹ ہوتی اب تو اید الفیتر گزر گئی ہے آگے مجھے نہیں پتہ دوالی گزر گئی ہے آنے والی مجھے نی فیسٹیولز کا پتہ ہماری اید عزاب بکرہ اید آنے والی ہے ہمارا پوست کووڈ نائنٹین بہت سارے ایونٹس آنے والے ڈھونڈو دماغ کی بتی جلاؤ اور وہ ایسے چلے گی کی ورڈ آئیڈیاز یہاں پر سرچ کرتے رو اور آپ دیکھو آپ کو کس طرح سجیشنز ملتی ہیں مثال کے طور پر میں یہ ہی پر سرچ کر لیتا ہوں اید ٹوانٹی ٹوانٹی چلو ایک کی ورڈ ہے اچھا کبھی بھی ٹارگٹ چھوٹا کی ورڈ نہ کرنا ٹارگٹ لانگ ٹیل ہونے چاہے اید ٹوانٹی ٹوانٹی اور اس کے آگے الفطر جیسے اید الفطر ٹوانٹی ٹوانٹی یہ کم اس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وولیم بھی مناسب ہوتا ہے اور یہ رینک کرنا بھی ہسان ہوتا دو چیز ہمیشہ یاد رکھنا ایک تو کمپیٹیشن اور دوسرا اس کی وولیم یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں کیونکہ جتنا کم ہے اسی کو ٹارگٹ کرو اب یہ دیکھو اید الفطر ٹوانٹی ٹوانٹی ایک سے لے کے دس ہزار سرچز ہیں لو کمپیٹیشن ہیں اور پوائنٹ ون سک سے لے کے اللہ آپ کا بھلا کرے دو ڈالر تک جاتی ہے ایمیجن اگر آپ نے اس کے ایونٹ بلاغنگ کی ہوتی اور آپ سارے ٹوپکس یہ کور کر رہے ہوتے جو گوگل میں نظر آرہے میں تھوڑا بیک کرتا ہوں کیونکہ میں قریب ہوں تمہیں سمجھانے میں ساری گانی کو سو ایمیجن پاکزان میں تو تئیس کو ہے بھائی اور چوبیس کو کہتے ہیں ختم ہو جائے گی اچھا ایمیجن اگر میں نے ان ساری چیزوں کو کور کیا ہوتا اپنے بلاغ پہ ایدل فطر ٹوانٹی ٹوانٹی ایدل فطر ٹوانٹی ٹوانٹی پاکزان ایدل فطر ٹوانٹی ٹوانٹی انڈیا بڑھ لو خودی ہمیں کہ ایک ایک بڑھ کے سنو بھائی صاحب اس کو میں نے سائٹ بنائی ہوتی اللہ آپ بلا کرے بین گرو کی طرح کی دومین میں لیا ہوتا ایک دفعہ کی ایڈ سنس ویریفائی خالی دماغ کی بتی منٹوس کھا کے نہیں چلتی منٹوس کھا بغیر بھی چلتی جیسے چلا کے دکھا رہا ہوں بھی اید الفطر میں نے ابھی آپ کے سامنے میں ویڈیو بنانے سے پہلے ہیپی نیو یئر کے چکروں میں تھا مجھے پتہ میں آپ پورا اید الفطر سے ریلیٹیڈ کھول کے دے دوں گا پر چلو اید الفطر نہیں تو اید حسان سہی بڑے اید سہی سہی ورڈ چینج کام کرنا شروع سیم گوز فور رمضان جی جس کو انگریز میں رمضان کہتے ہیں اب رمضان شریف کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے تو جس نے بھی سائٹ کو رینک کر لیا ہوگا رمضان ٹائمنگ رمضان انڈیا اید آگے لاہور یا رائٹ سائٹ پہ اور سرچ جو کہ آپ کو کی ورڈ ایوری ویئر سے نظر آ رہے ہیں رمضان کلنڈر ٹوٹی ٹوئنٹی لاہور رمضان کلنڈر اسلام سر سکائز ایک ایک ٹوپک کے بارے میں لکھنا شروع کریں اور لکھنا کیا کیسے لکھنا ہے کتنا لکھنا ہے وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ کی ورڈ کا سرچ کرنا بہت ضرور ہے جس کا وولیم کم ہو اور جس کا کمپیٹیشن بھی کم ہو جیسے یہاں پہ نظر آ رہا گوگر کی ورڈ پلانر اگر پی کر سکتے ہو تو کرو اور اس کے بعد اپنے ایک جیسے مدرسہ صاحب نے ورڈ پریس بنانا سکائی ہے ایک بلوگ بنو اچھی سی گوگل ایڈ سنس کے لئے اپلائی کرو بیس پندرہ بلوگ لکھو ایونٹ سے کچھ مہینہ پہلے لکھنا شروع کرنا یہ نہیں کہ میں دو دن پہلے ایونٹ کے لکھنا شروع کرنا پتہ لگے اس ویڈیو کے بعد مجھے بعد میں پکڑ لو حشام بھائی آپ نے کہا تھا کہ اید الفطر پہ بلوگ بنو دو دن رہ گئے نے انتو سیکھ کی کرنا آپ نے پہلے نہیں کھائی تھی منٹوس کھا لیتے تو یہ نہ ہوتا تو اگر آپ یہ کام مسال کے طور پہ جنوری فیوری میں سٹارٹ کر لیتے تو سر دیکھو کیا ہوتا پر کوئی بات نہیں اید از تو آرہی ہے کوئی بات نہیں آگے کوئی کرکٹ کا ایونٹ آرہا ہوگا جیسے ورلڈ کپ گزرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے پی ایس 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 پتہ نہیں فائنل میچز اگر ہو جائیں کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہو صرف ڈھونڈتے رو دنیا میں کیا چل رہا کیسے اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو کچھ بتانا تھا تو دنیا میں چل رہا بھئی یہ گوگل ٹرنڈ ہے دنیا میں یہ چل رہا کہ اگر میں لکھوں میں تمہیں اید ہوں میں کیوں چھوڑو پاکستان یا انڈیا اس پہ ہم بات کر لیں ٹھیک ہے پاکستان میں میں اید سرچ کی وہ کہتا یہ والیم چل مطلب ہماری ہسی مرگی جب سے بند ہوئے لوگوں نے سرچ کرنے چھوڑ دیا ابھی تھوڑا تھوڑا آخری تین دن میں سپائک آئی ہے جیسے بیٹکوئن ایک الگ سا بلوگ واپس آ رہو اس پہ اٹھایا جانا بیٹکوئن ٹو ڈی 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 میں اتنی سمجھدار ہو کہ میری پات سمجھ گئے سوچ بیٹکوئن ٹوٹی 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 ون ڈاٹ کام بیٹکوئن پوست کو ٹوٹ ڈاٹ کام صرف دماغ چلانے کی گئے میں بلوگ جو ہے میرے بلوگ چھوڑو انٹرنیٹ پر سکسس دماغ چلانے کی گئے میں لو جی وہ سرچ کیا تھا عید عید کے ساتھ پتر کیا کیا لے کے آگیا عید کلیکشن بیس بیس عید الفطر بیس بیس عید لدا بیس بیس عید لدا رندان اور وہ کہتا اور بھی دیکھنے تو اس کو اور سرچ کرو نشاعت لین عید کلیکشن یا اللہ ہماری خواتین کو قائم دائم رکھ اگر یہ نہیں ہوں گی تو یہ سرچ کون کرے گا کھاٹی عید کلیکشن نشاعت عید کلیکشن عید مبارک وشز یہ دیکھو یار واپس آتا ہوں میں ایک سیکنڈ بیسے ایک سیکنڈ کے لئے کدھر گیا عید مبارک وشز get results عید مبارک نہیں کوئی خاص سرچ نہیں اچھا اب ایسے کیورڈ پر رنگ کرنے اپنی نرجی ضائع کرنا بری بات نہیں یہی سمجھ رہے تھا نہیں نہیں بولو یہی سمجھ رہے کہ یہ کہہ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھا جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہوتی وہاں میں کرسی لگا کے بیٹھاؤں میں ہو نا تو میں سب سے پہلے اس پہ لکھوں عید مبارک میرا بھی کوئی ثانی نہیں عید مبارک وشز اس پہ اللہ کرے یہی سرچ ریزلٹ ہیں میرا بعض وقت دل کرتا کہ پورا ریال ٹائم بنا کے دکھاؤں اور یہ ہائی ہے عید مبارک وشز یہ نا یہ ہائی ہے ایک سے لے دس ہائی ہے سو اس کے ساتھ ایک اور کی ورڈ ہونا چاہیے عید مبارک وشز کیا کچھ سمجھ لگی عید مبارک وشز 2020 میں نے اس کو لانگ ٹیل کی ورڈ کر دیا اب اس پہ دیکھو zero to ten منتلی سرچ نہیں سرچ نہیں کیا جاتا پر اگر میں اس کے بارے میں لکھوں ایک بلاغ جو کہ تین سو سے چھ سو یا ہزار کی ورڈ کا اور اس میں کچھ اچھی باتیں لکھوں این ممکن ہے کہ اید مبارک وشز بھی میرا رینک ہو جائے کیسے جیسے میں نے کوبارل ٹریننگ کی بات کی تھی کبھی بھی چھوٹے کی ورڈ کو اگنور نہ کرو لانگ ٹیل کی ورڈ میں کی ورڈ تو انکلوڈ ہے نا اید مبارک تو انکلوڈ ہے نا کیا ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اگر اچھا لکھو تو خالی گوگل کی گیم بینگ کتنا فروٹفول ہو گیا بلوگ میرا حالکہ ابھی بھی اس میں غلطی ہیں وہ ڈیٹ والی اور all that stuff so that's what even blogging is that's what I want you to learn and now I'm gonna move to the next topic which is how to discover your niche بہت پریشانی تھی آپ لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں میں اگلی